تینکیو چیئرمن صاحب سر یہ کمیٹی میں پہلے بھی ہم تین چار دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگوں نے جو پی ایم ڈی سی جو ابھی نہیں بنی تھی ری سٹرکچر ہو کے ان کو ہم کہہ چکے ان کی جو اکڈامک کاؤنسل ہے ہم ان کو یہاں تک ہے کہ ایز ای چیئرمن اور سارے ممبران جو ہمارے کمیٹی کے تھے ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس پہ نہیں کرتے تو ہم اس کو پریولیج کمیٹی میں بھی لے کر جائیں گے کیونکہ یہ واقعی زیادتی ہے اب جب ایم بی بی ایس پاس کرتا ہے پاکستان سے اور بہت سارے جو پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کا سٹینڈرڈ پرابلی باہر کے بعد میڈیکل کالجز کے سٹینڈرڈ سے کم ہوگا تو جب ان کو آپ 50 پرسنٹ پر کر رہے اور ان کو آپ 70 پر کر رہے ہو میرے لحاظ سے تو یہ آرٹیکل 25 کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایکل اپرچونٹیز ہونی چاہیے تو یہ تو اگر آپ میرے لحاظ سے دیکھیں this is even against the article 25 of the constitution of پاکستان ہر ایک کو ایکل اپرچونٹیز ملنی چاہیے ایک ہی لیول پہ تو اگر ایم بی بی ایس کے لیول کا آپ امتحان لے رہے ہو تو ایک ہی سٹینڈرڈ ایک ہی پاسنگ مارکس ہونا چاہیے سر جی ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ ڈسکس کیا ہے تو میں پریولیج کمیٹی کو بیجیتا ہوں ہمائن صاحب اگر آپ نے کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے تو میں پریولیج کمیٹی کو بیجیتا ہوں لاسٹ وہ تھی لاسٹ ہم نے اس میں ابھی دو تین دن پہلے ہماری ہوئی تھی اس میں جو پی ایم ڈی سی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ جو ان کی ایکڈائمک کاؤنسل ہے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ ایجنڈر پہ رکھا ہوا ہے سو لیٹس میٹ دیر ٹھیک اور اس کے بعد پھر آگے لیکن آپ اس کو دوبارہ ضرور بھیجوا دے اس میں کمیٹی میں دوبارہ ایک دوبارہ بھیجوا دے اور موور تاج صاحب کو کر دے جی سینیٹر زیشان خاندازل صاحب بہت شکریہ جناب چیرمن چیرمن صاحب میں ایک منٹ لوں گا ابھی ایک معزی سینیٹر نے ادھر بات کی ہے